اعوذ باللہ من الشتان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیامت کا جو ہم کو سبق سکھائے جو ہم کو اخلاق دیئے جو ہم کو اسلام کے دائم میں رہے کر دوسروں کا دب سکھائے دوسروں کے مدھب کا اعترام سکھائے دوسروں کو کیچرنے اٹھالنے کا سبق دیا اس تعلق سے بتانا ہے اور سب سے بڑی بات دنیا کے اندر یہ میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی ریلیجن والے کسی کے گائیڈنس پر جو رہبر بن کے ان کو گائیڈ کیا کسی بھی مذہب کا یا کوئی کسی خسم کا کمیونس لیڈر کیوں نہ ہو کسی خسم کا جو ایچ ایڈناسٹی کیا کیوں نہ ہو وہ سب نے پریکٹس کے لیے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لیسن دیا سبق سکھایا اس کی سنتوں کو اپنانے کا جو طریقہ دیا اور اللہ کے حکاماتوں کو ماننے کا خوران کے طور پہ اور حدیث کے طور پہ اپنا کے ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس سے بڑی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی آپ کو میں چالنگ دے رہا ہوں کرسچانڈی میں دیکھیں گے ٹکڑوں کے حساب سے نہ تو ان کے پاس چرچ پورے ایک جیسے ہوتے نہ تو ان کے ٹیپول ایک جیسے ہوتے نہ ان کا سینگارڈ ایک جیسا ہوتا نہ ان کا جو ہے کنگنم ایک جیسا ہوتا سینگارڈ کیوں بھرو کہ جوئی بھی کرسچنسی ہے بلے ایسا وہ لوگ ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹس کے اعتبار سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نہیں ہیں وہ لوگ مختلف خسم کی پریکٹس کرتے ہیں ہندویزم میں تو آپ کو معلوم ہے مندل دلیت کا الگ ہوتا ہے بڑی خوم کا الگ ہو جاتا ہے مندل اور چھوٹی خوم کو آنے نہیں دیتے پریکٹس بھی ایک نہیں ہوتی مذہب جو دیتا ہے ان کو ہدایتیں وہ حساب سے بھی پریکٹس نہیں ہوتی اور صرف ہوتی ہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے لے کر پانچ وقت کی نماز ہم پریکٹس کرتے ہیں روزہ ہر سال رمضان میں ایک ساتھ مل کے روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی ساتھ رمضان کے اندر ہی زکاة زیادہ نکالتے ہیں اور ایک ہی وقت میں حج پہ جاتے ہیں اور ایک ہی اللہ کو مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کو ہم مان کر کتابوں کا یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں زبور طورت انجیل اور قرآن اور ہم توحید کے متوالے ہیں ہم توحید کے اوپر فنا فلہ ہو جانے والے ہیں اور ہم توحید کا جو ہے بھرم رکھنے والے ہیں آج بھوست بڑی مثال انڈیا میں ہے ہماری اللہ جانتا ہے ایک لڑکی نے پچھلے ہفتے اللہ اکبر کی جو ہے آواز بلند کی نہتی سہی دیکھا جائے تو ہزار تھے دشمن وہاں نوجوان وہ بھی گرم خون والے وہ بچی کا کچھ بھی ہو سکتا تھا نقصان لیکن جب اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور یہ صدا پہ پورے شیطان بد کی طرح گر گئے ڈر گئے اللہ کے ولیوں نے بتایا اللہ کے صحابہ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا عمر الرضی اللہ کے وقت میں ایک صحابی رسول خالد بن عبدالعزیز نے بتایا میں یہ سب بہدر جو اپوزیت میں غیر اللہ کے ٹھہرے میں ان سب کو مار سکتا ہوں عمر الرضی اللہ نے پوچھا کیسے مار سکتی ہو انہوں نے کہا میں ذکر کرتا ہوں اسے ذکر سے ان کے اندروں دماغوں دل میں جو ہے خوف تاریخ ہو جائے گا تو اس طرح سے جب یہ لڑکی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو ان کے دلوں میں خوف تاریخی پیدا ہو گئی حیبت تاریخ پیدا ہو گئی اور یہ لڑکی کا کچھ نہیں کر سکے یہ بچی انٹروی دیا تک ہمت سے ٹھہری رہی اس سے بڑی مثال میں اللہ اکبر کی نیجے سکتا آپ کو ساتھ سال سے جائے شریرام کے نعرے لگا رہے ہیں انڈیا میں لوگ کسی نے ان کو ایک بار بھی ہندو تک واحد کیا تعریف اچھا کیا تم نے جائے شریرام بولے بول کے نہیں تعریف کیا لیکن یہ لڑکی کو ہندووں نے بھی تعریف کیا کہ واقعہ تم نے جو ہے یہ دشمنوں کا جو ہے سر خلم کر دیا کہہ دیا کہے دیا وہ لوگوں نے اپنی زبان سے اللہ کی خدرت غور کرو اللہ کو پہچھانو ایک ہی اللہ کا نام لی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے پوری دنیا کو معلوم ہو گئے اللہ بڑا ہے امریکہ نے ہمایت کی بچی کی امریکہ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا پردے کے خلاف یا ڈیموکرسی کے سیکلر ریزم کے خلاف ظلم ہو رہا کشمیر کے بارے میں بولا یہاں کا بڑا لیڈر یہ جو ظلم و ستم ہے بیڈن بھی جو ہے گورنومیٹ کے کئی لیڈر آ کے سامنے بولے لیکن فرانس کے وقت کوئی بھی نہیں بولا جبکہ فرانس میں پردے کے خلاف بولا گیا یہ چال ہے یہود و نصارہ بدپرس کی پیچھانو فرانس کے وقت کوئی بھی نہیں بولا کیوں بھائی تم ہجاب کے بارے میں بہت کچھ بول رہے البتہ یو کیم ایک سردار اٹھا معافی مانگا بولا بوریس کو جو مسلمانوں کے خلاف پردے کے انہیں بولنا چاہ رہا تھا اس کو معافی مانگنے کے لیے جو ہے تیار کرا دیا بوریس کو بریڈیش کی حکومت تھیل گئے لندن کینرہ اور جو ہے آپ کے انگلائن جیسی جیو سے بڑی بڑی طاقت نے وہ مان پڑ گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے کیونکہ کینرہ کے کئی سردار خوش ہو گئے کہ اس نے واقعہ آواز اٹھائی یوکی پارلیمنٹ میں بل گئے تو اللہ تعالیٰ یہ بچی کی آواز کو بلند کر آنے کے بعد یہ بچی کو ریوارڈ دینے کے لیے کئی سامنے آئے اب وہ باز صحیح ہے باز جھوٹے بھی ہیں کہ اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ایکٹرز بھی آئے اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ترکی کا لیڈر بھی آ اس کو ریوارڈ کے طور پر جو ہے انڈیا کے اندر کوئی جماعت ہے پانچ لاکھ دیری یہ بات ہے تو آئی لیکن انہم کے طور پر تو ثابت ہو گیا ایک ہی آواز اللہ اکبر پر یہ ملنے والا جو ہے انہم کا جو ہے لوگ دیکلئر کری جیسا بتایا اب آپ غور کرو یہ ساتھ سال میں جائے شریعرام کو ایک پیسہ کیوں نہیں ملا کیوں تھوکے جا رہا ہے ہندو خود تھوک رہے ہمارے مذہب کو بدنام کریں ویسے ویڈیوز شک کر سکتے آپ لوگ میں میرے اپنے نہیں بہت رہا ہوں میں شروع سے یہی بہت رہا ہوں کہ اللہ کا دین حق ہے اللہ کو اللہ اکبر کے طور پر پہچانو نعرہ تکبیر اللہ کی بلند کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی خدرت کیا ہے آج یہ اللہ اکبر سے معلوم ہو گئی پوری دنیا تس سے نصب ہو گئی تہلکہ مچا دی بچی نے گوراں مچا دیا پورے عالم میں ایک ہی تنہا بچی نے اللہ اکبر کی یہ شان بتا دی اور اس کو انعامت دینے کے لئے سامنے آئے یہاں تک کہ برش خلیفہ کے اوپر اس کی تصویر مسکان کی جو ہے مبارک بات کے طور پہ اور اس کو جو ہے مرحبہ کے طور پہ لوگوں نے خوش آمدید کہا احلن و سہلن کے جیسی مرتبے والی یہ خاتون ہماری دینی بیٹی جو کرد دکھائی ایک واقعہ ہندووں کے پاس نہیں ہے ایسے اب ہندووں کی رونا دیکھو یوگی روز رو رہا مسلمانوں کے پاس کتے دن روتا کل مر جاتا اس کو تھوکیں گے یہی ہندو کیونکہ ہسری اب ویڈیوز میں آرہی رام کا زمانہ کیا تھا کوئی نے دیکھا ویڈیوز کے طور پہ حنمان کون ہے کس کو یہ نہیں معلوم ویڈیو کے طور پہ گنیش کون تھا ویڈیو کے طور پہ نہیں معلوم ہاتھی تھا یا بندر تھا حنمان یہ نہیں معلوم ہم کو کیونکہ ویڈیو نہیں ہے اب ویڈیو ہے یوگی جتنا برسہ مسلمانوں کے خلاف وہ سامنے آئے گا اور مستقبل میں اس کو جو ہٹلر کے برابر ٹھہرا دیں گی آنے والی ہندووں کی جنرنیشن پڑھے لکھتے بچے ہو رہے ہیں پہلے کہ ایڈیوکیشن نے تھا جو ہے فتر کو بھی خدا بول لیے ہاتھی کو بھی خدا بول لیے جو ہے ہنمان بندر کو بھی خدا بول لیے یا شہر کے اوپر بیٹھ کر آئی بول لیے دورگاہ کو بھی خدا ہی کا دعوات دے کے دیوی بول دیے وہ وقت چلا گیا اب نیا جنرنیشن ویڈیوز دیکھے گا نیا جنرنیشن یہ لوگ کی لیڈری سمجھے گا یہ جو ہے ظلم کرے دوسرے مذہب پر بلکے ثابت ہوگا یوگی کی وجہ سے ابھی کی الیکشن یو پی میں چل رہا میرٹ کے مسلم کے اوٹرز کے نام آئی ڈی کارڈ میں جو ہوتے ہیں وہ لے کے اوٹرز کے بوت پر گئے الیکشن کے بوتوں پہ تو وہاں ان کے ریشتروں میں نام نہیں ہے ایک دوسرا پانچ ہزار سے زیادہ پوسٹ کر رہے وہ لوگ الیکشن میں پوسٹل جو اوٹس گرتے ہیں وہ بی جے پی بھیج رہا دوسرا ریشتر کے اندر سے دس ہزار اوٹرز کے نام مسلمانوں کے نکال دیئے کیونکہ وہ لوگ بی جے پی کو نیدارتے بولکہ معلوم ہیں یہ آج کی سیاست ہے یہ ویڈیو بھی وائرل ہوگا اور یہ ویڈیو بھی بتائے گا کہ یہ جو ہے کانگریس آئی سے بھی زیادہ ظلم ہے یہ کر کے بتائیں گے برڈیش سے بھی زیادہ ظلم ہے بولکہ بتائیں گے اور یہ مسلمانوں کا جو تاریخ تھی اس میں ہنوں کا انصافہ بولکہ یہ بھی سمجھ میں آئے گا ورنہ ہندو آج جو ہے میجارٹی میں الیکشن نہیں جیتا کبھی اسے کار دیتے تھے ان کو سرخلم کر سکتے تھے مسلمان ملک سے بدر کر سکتے تھے مسلمان انہوں نے نہیں کیا انصاف کیا مساوت کی طور پر اس واسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے آنے والے ہیں اور اس سے بڑی کوئی مثال کوئی دنیا میں نہیں مل سکتی کہ مسلمان انصاف کیا دنیا میں کر کے حقیقت میں معلوم ہوگی تاریخ سے کیونکہ جو فلمیں بن رہی تاریخی ہندو جو بنا رہا ویڈیو فلموں کی وہ فلموں میں ہندو نے راجوں میں بہدری اور جو ہے ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ جیتا بلکے بتا رہا کوئی بھی سچ نہیں ہے یقین مان لو آپ وہ فلمیں بھی فیل ہو رہی ہیں وہ فلمیں بھی فیل ہو رہی ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں پانی پت نام کی ایک فلم جو بھی تھی وہ ارجن کی فیل ہو گئی ہندو کو بڑا بتانا چاہ رہا تھا دوسرا سائی ری بلکے چرن جی کی تلگو بنی تھی نینڈین فاری سیون میں حصہ نہیں لیا تھا آندر پردیش کیونکہ جب حکومت ہمارے عثمان علی باشا کی تھی سکسٹی میں جا کے آزاد ہوا تھا آندر پردیش تو وہ بھی جھوٹ نکلا تو تاریخ جھوٹ نکر رہی ان کے ویڈیوز فیل ہو رہے ان کی کہانی جھوٹ بتا رہے ان لوگ الیکشن میں دھاندلی کر رہے اور یہاں تک کہ ابھی جو یہ نیا معلوم ہوا کہ باویس ہزار کروڑ روپیا رہی اب یہ دیکھو کہ راجیو گانڈی انڈرہ گانڈی مہاتمہ گانڈی نہرو ان سب کو گالی دے رہے لو آر ایس ایس بی جے پی یہ تاریخ معلوم ہو رہی ایک اچھے لیڈر ہے یا بلے لیڈر ہے ان کی جو عزت نہیں ہے ان کی کہاں سے آگے رہیں گی سوچو ایک عمیر شاہ ہے وہ بولتا کہ گھر کا کتا جو ہے دھوبی کا نا گھاٹ کا بول کے بتا رہا ایک لیڈر ہی ٹائر کو یہ عزت ہوگی اب پرانے لیڈروں کی اب ایک اور ایک نکل کے بولتا کہ جی راہل گانڈی کا باپ راجیو گانڈی ہے کیا گیارنٹی ہے ماں کو گالی دے رہا اس کی سونیا گانڈی کو اس کے باپ کو گالی دے رہا اس کی نانا نانی کو گالی دے رہا دادا دادی کو گالی دے رہا کہ یہ باستریڈ ہے بلے سا حرام کیا اللہ نے بلے سا تو تاریخ بدل دیئے لوگ الیکشن کے وقت میں آکے گالی کلوج بھی دینا شروع کر دیئے اب یہ وہ خوالیوں کے زمانے میں آخر میں کارٹا کلام بول کے ہوتا تھا ہمارے بچپن میں چالیس سال پہلے جب میں ہندوستان میں تھا اس وقت کی بات بتا رہا ایک لڑکی آتی تھی خوالی کرنے اور ایک لڑکا آتا تھا خوالی کرنے کے لئے لڑکا لڑکی بولتا ہوں میں ایسے ہی وہ ضعیف عمر بھی ہو سکتے یا دھڑوں مر کے بھی ہو سکتے بہرحال ایک عورت ایک مرد کارٹا کلام کرتے تھے چار بجے کے خریب گالیاں شروع ہو جاتی تھے خوالی میں درگاؤں کے پاس شروع ہوتا تھا اس وقت سے عزت ہماری نہیں رہی ہمارے بادشاہوں کی عزت اس وقت سے نہیں رہی کہ ہم لوگ اللہ کے جو دین پہ عمل نہیں کر کے ہندووں کو جو ہے ہمارے حکومتوں میں لے لیتے تھے اس وقت سے ہماری حکومت تلپٹ ہو گئی خاک کر دیا اللہ تعالی آج بھی مسلمان جھوٹا جو وہ الیاس کے جیسا جو ہے ویداز بولتا ویداز مسلمانوں کو دیا ہی نہیں اللہ نے خوران میں ذکر نہیں ہے اس کا ویداز کا اور یہ خوران کے حوالے سے اللہ کے دین کی بات کرتا وہاں تک ہی کر ویداز شیطان دیا والمی کی جیسے دھڑا جو ہے گیتا دیئے تو نہیں بول سکتا اصل بات تو بھی مرد نہیں ہے میرے نظر میں تمہارے پاس مردان کی ختم ہو گئی ہندوستان میں ایک لڑکی اٹھ کے تم کو پوری دنیا میں بتا دی اللہ اکبر کی شان اور تو جو ہے ہندو کو بتا تمہارے ویداز میں کیا کرنا ہے ویداز میں رکھے تیرکو معلوم ہے کتے بعد چینج کر دی گئی ویداز تیرکو معلوم ہے وہ سائنس کریٹ میں نہیں پڑھ سکتا ہندو کوئی تیرکو معلوم ہے ہندو کا ویداز کے اوپر چلنے والا ایک ہندو نہیں ہے ہمیں چیلنگ دی رہو انڈیا کے اندر اور آج خوران کے پر چلنے والے ہم ہیں صبر کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے ظلم کر رہے ہیں ہم جو ہے ان اللہ محصد صبرین کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں غور کرو الیکشن ختم غور کرو پیشہ انڈیا کا ختم غور کرو پورانے لیڈروں کی حضرت ختم غور کرو اسلام کی کوئی جو ہے آواز بلند کرنے والا انڈیا میں نہیں ہے سمنا مردو کے مسلمان اللہ کو اکبر